اسلام علیکم دوستو تین ڈیولمنٹ اس ویڈیو کا حیثہ ہیں اور تینوں ہی بری کمال کی ڈیولمنٹ سامنے آڑی ہیں تو آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکریب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو ڈیولمنٹ ہے وہ آپ تک پہنچ دیں اور ساتھ بیل آئیکان پر لازمی کلک کیے گا دیکھیں دوستو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک ویہیکلز کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں لیکن اس کے الیکٹرک جو چارجنگ اسٹیشن ہے وہ موجود نہیں تو اب ایک نیا ایکجمنٹ سائن کیا گیا ہے فرنٹیر ورٹس آرگنیزیشن اور دیوان موٹرز کے درمیان جس کے تحت الیکٹرک ویہیکل کے جو چارجنگ اسٹیشن ہے یہ بلٹ کیے جائیں گے پاکستان کے اہم تنین روڈز اور ایکسپریس فیز کے اوپر تو اگر روڈز کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ جسے اہمیت دی جائے گی سب سے پہلے تو وہ گا ایم ٹو موٹر ویب تو بیرا مین سرویس ایڈیا کے مقام کے اوپر اوورال یہ سب سے پہلے بنائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اسے ریلیٹ کرتے ہیں روڈ قریب قریب روڈ ہیں وہاں بھی بنائے جائیں گے یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نئے دور کا آگاز ہوگا جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو ہم یہ بات کرتے ہیں الیکٹرک ویہیکلز کی تو اس کی کام جبی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ الیکٹرک جو چارجنگ سٹیشن ہے وہ موجود ہو خیر ایم ٹو کے علاوہ جہاں سب سے پہلے بنائے جائیں گے اس میں سوات ایکسپریس وی لاہور سے آلکوٹ موٹر وی اور ایم ٹو کے ساتھ جو جوائننگ ایڈیاز ہیں وہاں بنائے جائیں گے اسی طرح دوستو دوسری جو اسی سے ریلیڈ ڈیولیمنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یورو ٹو پٹرول ہے پاکستان میں اس کا جو بین ہے اسے بین کیا جانے لگ ہے اور لاہور میں دسمبر اور اسے آن وڈ بتایا جا رہا ہے کہ یورو ٹو پٹرول فروقت نہیں ہوگا اچھا یہاں کیونکہ یہ خبر آئی تھی تو میں نے پہلے بھی کہیں پر بتایا تو اب پھر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں لو کوالیٹی کا پٹرول دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں یورو ٹو آئی دنیا کی اگر بات کی جائے تو وہ یورو فور سے یورو فائف کی طرف منتقل ہوتی ہوئی نظر آٹھ کیا ہے تو پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ یورو فائف کا پٹرول دیا جائے لیکن یہاں جو ڈیولمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یورو ٹو بین کیا جانے لگا ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک ڈیولمنٹ یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا جو پٹرول پرائز کا کوئی زیادہ ڈیفرنس ہمیں نظر نہیں آتا باقی ممالک سے جو ترقی آفتہ ممالک ہے ہمارا کم نہیں ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن وہاں جو پٹرول ہے اس کی کوالیٹی بری بہتر ہے وہ یورو فور یورو فائف کا استعمال کرتی ہیں پٹرول جبکہ ہمارا جو کوالیٹی کا پٹرول ہے یہ یورو ٹو کا ہے تو پرائز میں بھی اتنا فرق نہیں ہے ان کی آمدن بھی بہت زیادہ ہے اس کے باوجود وہاں جو پٹرول ہے اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور ہماری جو کوالیٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے پٹرول کی تو اگر تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے تو وہ کوالیٹی وائز بھی دیکھا جانا چاہیے خیر دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ سپیشل اکنامیک زون مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے تو اس سسٹم کے طرح دوستو جو ایکٹیو زون اسٹیٹس ہوتا ہے یہ کوئی ستر انٹرپرائزیز کو جاری کر دیا گیا ہے جبکہ پچھلے آٹھ سالوں میں یہ صرف دو سو انٹرپرائزیز کو جاری کیا گیا تھا یہ جو ستر والی بات میں نے بتائی ہے یہ چھے مارکت ضرور سامنے آئی ہے جنرمنٹ سے لے کر میئے تک تو یہ سسٹم اصل میں ایک ڈیجیٹل سلوشن ہے جو زون کے اندر اکنامیک زون کے اندر جو اپنے پلات وگرہ لیتی ہیں اور وہاں اپنی انڈسٹری لگانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ڈیجیٹل سلوشن ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن دے سکیں اور اس کے تحت پلات وغیرہ کو انہیں الارٹ کر دیا جائے تو یہ بقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے جسے کام تیز ہو چکا ہے انویسمنٹ کو لے کر اب یہ ہے کہ پچھلے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سالوں میں سی دو سو اس طرح کے جو آپ کہنے کے زون ہیں انہیں الارٹ کیا گیا تھا یا پلات ہیں انہیں الارٹ کیا گیا تھا اور یہ کافی سلو تھا جبکہ چھے ماہ کے اندر ستر جو انٹرپرائزز ہیں انہیں الارٹ کر دیا گیا ہیں پلات تو یہاں زمین کی پرچیزن کے لیے اووریل یہ سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو انٹرپرائزز ہیں وہ ایکٹیو زون سٹیٹس کو حاصل کر سکیں یعنی جس زون یا جس اکنامک زون کے اندر انہیں پلات لیا ہے تو جب انہیں پلات مل جائے گا وہاں انڈسٹری لگا رہے ہوں گے تو وہ ایکٹیو سٹیٹس اس کا مانا چاہے گا یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے آٹھ سالوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تحت کوئی ہزار کیاسی ملین ڈالر کی انویسمنٹ آئی تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ بڑا سلو پراسس تھا جبکہ اسی جنوری سے مہی تک ستر لوگوں کو انٹرپرائززز کو یہ جاری کیا جا چکا ہے اور اسے جو انویسمنٹ آئی ہے یہ چھ سو چھالیس ملین ڈالر ہے یعنی ہاف سے بھی زیادہ انویسمنٹ صرف چھ ماہ کے اندر آ گئی ہے لیکن پچھلے آٹھ سالوں میں صرف کوئی ایک ارب ڈالر کی انویسمنٹ تھی تو بڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اوورال اگر دونوں کے کمپیریزن کے لحاظ سے دیکھا جائے یعنی اب کام کافی تیز ہو چکا ہے اور یہ ہوئے ایسے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے تو دوستو لک افریقہ پالیسی کی جیسے کہ میں بات کرتا ہوں تو چوبی سے پچیس نومبر لاگوس نائجیرگیا میں اس مطلق ایک ایک ایکسپو تھا تو پاکستان نے اوورال اسے ارنج کیا تھا تاکہ پاکستان اور جو افریقن کارنٹیز ہیں ان کے تعلقات بھی بہتر ہیں اور جو بیزنس ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ گروہ کرے تو خیر دوستو اس اوورال جو ایکسپو تھا اس میں سو سے دائد پاکستانی کمپنیز نے حصہ لیا تھا جس میں آٹوموٹیو انجینیلنگ ایگرو فوڈ ٹیکسٹائل فارماسیوٹیکل کاسمیٹک کچن ویر الیکٹریکل اسی طرح سرجیکل لیڈر سپورٹ اور انفرمیشن ٹکنالوجی سروسیز کے جو اوورال سٹالز ہیں وہ لگائے گئے تھے اور پاکستانی پروڈرس کو اوورال ہائلائٹ کیا گیا تھا ڈسپلے کیا گیا تھا دنیا کے سامنے اس میں دوستو پاکستان سارفیر ایکسپورٹ بورڈ کی جانب سے بھی پارٹیسپیشن کی گئی تھی پاکستان کے آئیٹی سیکٹر کو جو ہے اسے ڈسپلے کرنے کے لیے یا اس کی ریپریزنٹینٹن کے لیے تو خیر دوستو اب ڈیولیمنٹ یہ آ رہی ہے کہ کافی جو افریقین گرنٹیز ہیں تقریباً ان سب ہی کے نمائندے یہاں شامل تھے اور چار ہزار سے زائد جو بزنس مین ہیں انہوں نے یہاں شرکت کی جا رہا ہے کہ بارہ پاکستانی کمپنیز کو اوورال یہ آرڈر ملے ہیں جس میں فارماسیوٹیکل کے آرڈر ہیں آٹوموٹیو کے آرڈر ہیں لیتر اور سپورٹ سیکٹر سے آرڈر پاکستان نے سائن کر لیے ہیں ابھی ایم ایو سائن کیے ہیں بعد میں یہ فیزیکلی بھی ایکسپورٹ ہو جائے گی تو دوستو دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر سے لے کر نو میلین ڈالر تک کی یہ آرڈر اوورال سائن کیے گئی ہیں جو کہ پاکستان کو ملی ہیں اس ایگزیبیشن کی وجہ سے اس ایکسپو کی وجہ سے تو آپ دیکھیں ابھی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں ابھی میں افریقہ کا ذکر کر رہا ہوں اور ابھی اگازیا لک افریقہ پالیسی کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو ابھی سے پاکستان کو ملین سائن ڈالر کے آرڈر ملنے شروع ہو چکی ہیں افریقہ سے بھی تو ٹھیک ہے یہ یورپ کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا اس سے نہ ہی امریکہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کا پٹینشل مجود ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ ابھی سے ان ممالک میں اپنے جو ہیں وہ قدم مضبوط کر لے کیونکہ چائنا دیکھیں کہ اپنے قدم یہاں جمع چکا ہے تو پاکستان بھی چاہے تو جمع سکتا ہے اور اچھے خاصے پاکستان نے آرڈر لے بھی لی ہیں اس ایک ایکسپو سے تو اگر اس طرح کا سلسلہ چھے ماہ سال کے اندر ہوتا رہے اور پاکستانی پروڈکس کو ڈسپلی کیا جاتا رہے تو امید ہے کہ پاکستان کافی اچھی انویسمنٹ کو وہاں سے اٹریکٹ کر لے گا یا دوسرا پاکستان کافی اچھی جو ایکسپورٹ آرڈر ہے یہ یہاں سے اٹریکٹ کر لے گا کیونکہ پاکستان میں بڑی پروڈکس ایسی ہیں جو کہ بنتی ہیں لیکن وہ افریقر ممالک میں نہیں بنتی انہیں امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہیں تو دو پاکستان کام کر سکتا ہے ایک تو پاکستان سستی چیزیں بنا کر انہیں فروپ کر سکتا ہے اور دوسرا پاکستانی کمپنیز وہاں جا کر انویسمنٹ کر کے وہاں لوکل منفیکچر بھی کر سکتی ہیں تو خیر یہ کافی اہم ترین اوورال ڈیولمنٹ سامنے آ رہی تھی تینوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ کافی اچھی ڈیولمنٹ تھی ساری تو آپ نے چینل کو سبتکرائب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ